ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل Only Defense Life 94 میں آج ہم بات کریں گے سی آر پی ایف کمانڈینٹ پرموت کمار جی کے بارے میں جو کی پندرہ اگست دوہزار سولہ کو اتنکیر سے لڑتے ہوئے شید ہو گئے تھے بات کرتے ہیں پندرہ اکتوبر انیس سو بہترگی جب کمانڈینٹ پرموت کمار جی کا بہار کے بکتیار ربھور میں جنم ہوا تھا ان کے پیتا جی ایک ریلوے کرم چاری تھے ان کا لالن پالن جام تاڑا میں ہوا تھا جو کی جارکھنڈ میں ہیں انہوں نے اپنی پڑھائی پوری کر کے ایک جنرلی 1998 کو سی آر پی ایف جوائن کی تھی وہاں دوہزار گیارہ سے لے کر دوہزار چودہ تک پردانہ منطری کی سرکشہ کے لیے ایس پی جی میں بھی تینات رہے تھے پھر انہیں دوہزار چودہ میں جمہو کشمیر میں تینات کیا گیا انہوں نے اپنی سرویس کے دوران ہندوستان کے الگ الگ علاقوں میں اپنی سیوا دی کوئی ان کا کمانڈنگ پت پر پروموشن ہوا تھا اب ان کا شرین اگر سے ٹراسفر ہونے والا تھا بات ہے پندرہ اگست دوہزار سولہ کی جب پورا دش اجادی دیوست منا رہا تھا وائی سی آر پی ایف کی فورٹین آئین بٹالین کے کمانڈنگ آفیسر پرموت کمار جی صبح آٹھ بج کر تیس منٹ پر راستی ادوج فیر آتے ہیں اور سلامی دیتے ہیں اور اپنے جوانوں کو امانداری سے کرتبے نیوانے بے بہادری سے دشمنوں کا سامنا کرنے کی پرینہ دیتے ہیں تب ہی ان کو اسی سماروں کے بیچ سوچنا ملتی ہے کہ اتنکیوں نے جاوہ مسجد کے بعد نوہٹا علاقے میں سرکشہ بلو پر گولی باری شروع کر دی ہے سوچنا پاتا ہے ہی کمانڈنگ آفیسر ترنت وہاں پہنچ جاتے ہیں اور چل رہی مٹویڑ میں جوانوں کا آسلہ بڑھاتے ہیں کمانڈنگ پر موت کمار جی کوئی ریسپونس ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے وہاں ترنت موچہ سمبالتے ہیں اور پوری ٹیم اتنکیوں کو گیر لیتی ہے اور ان پر گولی باری جاری رکھتے ہیں کل تین اتنکی چھپ چھپ کر فائرنگ کر رہے تھے کمانڈنگ پر موت کمار جی اپنے ٹیم کو لیڈ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور ایک اتنکی کو ڈیر کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے دوسرے تنکی کو بھی نشانہ بنا کر مار گرائے تب ہی وہاں تیسرے تنکی کی اور بڑھ رہے ہوتے ہیں تب ہی چھپا بیٹھا تنکی ان پر گولی باری شروع کر دیتا ہے ایک گولی کمانڈنگ پر موت کمار جی کی گردن میں لگ جاتی ہے اور وہاں وہی گر جاتے ہیں پر وہاں گرنے سے پہلے چھپے بیٹھے تنکی کو مار گراتے ہیں صبح قریب نو بج کر تیس منٹ کے آس پاس کا سمیں تھا انہیں اسپطال کے لیے روانہ کیا جاتا ہے پر گولی گردن میں لگنے کی وجہ سے کھون کافی بیع گیا تھا اور ہمارے کمانڈنگ پر موت کمار جی ویر گتی کو پرابت ہو جاتے ہیں ان کی پتنی نہا ترپاٹی جی نے بتایا کہ رات ہی میری ان سے بات ہوئی تھی اور وہاں کہہ رہے تھے یہاں دیش میری ماں ہے اور اس ماں کی رکشہ کرتے ہو اگر مجھے اپنا جیون بھی دینا پڑا تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا اور باتو ہی باتو میں وہاں کہتے ہیں دیکھنا ایک دن مجھے ویشور چکر ملے گا اور بھی انہیں باتیں ہوتی ہیں گھر پریوار میں بیٹی کے بارے میں شہید کمانڈنگ جی کے پریوار میں ماتا پیتاوے پتنی اور چھے سال کی بیٹی ہیں ان کے پریوار کو اور پورے ہندوستان کو ہمارے جاباز ہیرو پر گروہ ہے پورے راج کی سممان کے ساتھ ان کو اندیم ویدائی دی گئی انہیں گارڈ آف اونر سے سممانت کیا گیا ان کی بہادری کے لیے انہیں پندرہ گست دوزار ستارہ کو راستے پتی دوارہ کیرتی چکر دیا گیا جو کی آسادارن ویرتا وی بلیدان کیلئے دیے جاتا ہے کیرتی چکر ہشوک چکر کے بعد بھارت کا دوسرا سب سے بڑا ویرتا پروسکار ہے ہم سلام کرتے ہیں ہمارے ویر بہادر کمانڈرٹ پرموت کمار جی کو جو ستنترتا دیوس کے دن بھارت ماتا کی رکشہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے ایسے اور جابا سینکو کی سٹوری سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جاہین جاہوارت